اعوذ باللہ و شیط و عالی و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیار بہنوں بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ ذہب خیریت سے ہوں گے دعا بت دی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی برکتی فیقیوں کو قتم کر دے اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبھی رکھنوں کو معاف کرتے آج میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں موقع خود کے لئے وظیفہ ہے یعنی خوب کا وظیفہ ہے بہت ہی نایاب اور بہت ہی آرہ قسم کا وظیفہ ہے آپ لازمین کیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے اگر کوئی ناراض ہیں وہ جل سے جلد آپ کے ساتھ بات کرے یا آپ مان جائے اگر تو وہ شخص یا وہ بہن یا بھائی آپ کا گھر میں ہے گھر میں موجود ہیں پھر تو آپ نے خوشکوں کا استعمال کرنا ہے اگر وہ باہر ہے تو صرف اور صرف آپ سکر استعمال کرو گے اور اس کو جو آپ کو بتایا جائے گا وہ آپ نے لی کر اپنی بازو پر باندیا ہے اور اگر وہ بہت دور ہیں تو پھر غائب سے آپ اس کے لئے دعا کرو گے اور پڑھائی کرو گے سب سے پہلے تھی طریقہ میں آپ کو بتانے جاری ہی ہوں وہ خود نایاب ہیں اگر وہ گھر میں ہے یا آس پاس ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سات سو چھاسی مطبع بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے خوشبو پر دم کر لینا ہے اور اپنے جسم پر تیز خوشبو ہو جو خوشبو اس تک نہیں پہن جائے آپ نے وہ لگا لینا ہے اگر آپ کی بیوی آپ سے ناراض ہیں تو وہی خوشبو آپ تک کیے پہ لگاؤں تو اس سے بہت جدی آپ کی بیوی جونسی ہے آپ سے ناراض کی ختم کر دے گی اور آپ سے محبت کرنے لگے گی نمبر پر اگر آپ سے کوئی دوست اہتاب آپ کا ناراض ہو گیا ہے تو وہی خوشبو آپ لگا کر جاؤں سات سو چھاسی دفعہ پڑھ کر جو آپ نے دم کی تھی ہے اتر پہ وہ خوشبو لگاؤں تو انشاءاللہ وہ بھی مطور اور مسخر ہو جائے گا تو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ جس کو طلب کر رہے ہیں وہ بہت دور ہیں اس کو کیسے بلایا جائے تو پھر سات سو چھاسی مرتبہ آپ جو ہے جو بسم اللہ کا فیت کریں گے اور غیب ملا کر اس کو دعا کر کے اس کے پر بھوک ماریں گے تو وہ بچین ہو جائے گا اور بہت جلد جو ہے آپ کے پاس آنے کا سوچے گا تو یہ بہت نایاب اور بہت تینچاہ طریقے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بہت فضیلت و برکت ہیں آپ یہ ان میں سے کوئی ایک کر لیجئے گا ناجارس کام کے لئے بلکل بھی اجازت نہیں ہے ناجارس کام کے لئے بلکل بھی ان چیزوں کے سمات نہ کیجئے گا اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا بوزہ تک خیال لکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ کو گناہوں سے دور رکھے اللہ پاک ہمیشہ آپ کو کاملانی کی طرف رکھے اجازت دے اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ